موسیقی تو یہ نیان جب تک ہمارے میں نہیں آتا جب تک نہیں ہوتا ہم کچھ نہیں کر سکتے کیا اس ایسا کوئی ماردشن کرنے والا ہے تب انہوں نے دیوانگن دیوانگنہ کو صدقیا اور مہیر اپنے روز سادنہ کے لئے وہاں بیٹھتے تھے تو اس مہیر کو وہاں بیٹھے دیکھ کر گاؤں والے نے ایک بار ایک آدمی نے آ کر کہا کہ مجھے کے لئے کام نہیں ہو رہا کیا ہوگا کیا تو انہوں نے کہا میں تمہیں کل بتاتا ہوں اور دیوانگنہ کو پوچھا کہ کل تو انہوں نے کہا کہ آج پوشن نقشت رہے اور فلانے سمئے میں دیوے لگنا ہے ابھیجت مہرت میں اگر تم اس کاریے کو عرب کرو تو تمہارا کام فتح ضرور ہوگا تو وہ دوسرے جب نے آیا کہ کہ ایک کام ہوگا تو انہوں نے کہا ایک کام ضرور ہوگا اور انہوں نے کیا کہ بارہ بجے مجھے نقشت میں ابھیجت لگن میں انہوں نے اس لگنے کو ڈالا اور دیکھا کہ تم اگر اس بارے میں کوئی دھن کا کام کسی سے دھن لے کر کام کرتے ہو تو تمہارا کام بہت زبردست ہوگا اس نے گیا اور کام دیکھا دیکھ کے آتا ہے تو کیا بہت کام فتح ہوگی جس دن یہ ہو گیا اس دن سے اس کو دھن کی انتی ہوگی اب یہ بات بڑھتے چلی گئی کہ جن کو جوتش کا بہت نیان اچھا ہے اور یہ جوتش جو کہتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے جب یہ بات وہاں کے راجہ وکرمہ دیتی کو اور اس کے بھائی کو بتا چلی تو بولے کہ اس کی پرکشہ لیں گے ہم یہ ہوئی ویاپاری کے روپ میں دونوں بھی سندھیا سمیم میں مہر وہاں بیٹھے تھے اپنی تبسیہ میں دھیان لگا ہر بیٹھے تھے اور وہ دونوں آئے اگر کہا کہ یہ مہاشاہ آپ کتنے دن سے یہاں بیٹھے ہیں آپ کی خیاتی ہم نے بہت سنی ہے ہم آپ سے ایک ایک کہنا چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ویاپاری ہیں یہاں سے ویاپار سے ہم دوسرے نگر کو جا کر ویاپار کرنا چاہتے ہیں یہ بتا دو کہ ہم کون سا ویاپار کرے ہیں اور کیا کرنے سے ہمیں لاب ہوگا مہر ایک منٹ تک رکے اور کہا کہ آپ پانچ منٹ یہاں بیڈرام میں آپ کے بارے میں بتاتا ہوں پانچ منٹ میں انہوں نے اپنے دیوانگنا کو بلایا اور کہا کہ اس کا یہ کیا چاہتے ہیں تو دیوانگنا نے حس کر کہا کہ یہ ویاپاری نہیں ہے اور ان کا جو دشت اس میں کہہ دیا اور امیر نے کہا کہ دو بھی تم جو بھی بھرتی ہو یہاں آئے ہو تم ویاپاری نہیں ہو تم ایک مہان راجہ ہو اور یہ تمہارا منطری ہے تمہارے ماں باپ میں دونوں تمہارے باپ کو دو بیویاں ہیں ایک باپ کا بیٹا ہے ایک باپ کا یہ ہے یہ منطری اور تم راجہ ہو اور تم مکیول میری پرکشا لینے کے لیے یہاں آئے ہو لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تم جس قرن پرکشا لینے کے لیے آئے ہو تمہارا یہاں سے آٹھوئے دن ایک بہت بڑی درگھٹنا کا کارکرم ہوگا اور درگھٹنا میں آپ کو بہت آہت ہوگی یہ بات سنتے ہی دونوں میں لگا کہ یہ بہت پہنچا ہوا ورکتتو ہے اور انہیں ورکرمہ دیتی ہے انہیں اپنے پاس لے کر چلے گئے اور کہا کہ تم ہمارے آج سے نورتنمی سے ایک سرشت آچاریہ بناؤ اور آپ کو میں مہر آچاریہ کا نام دیتا ہوں ورکرمہ دیتی ہے کہ راج چنہ تھا اس میں وراہ کا اتارک تھا راج چنہ نے راجہ کا چنہ وراہ بنتا ہے اور وہ وراہ کی آرہا تھا تھے اور اس کے ورکرمہ دیتی سامرانٹ ورکرمہ دیتی درج کا چنہ یا ان کے راج چنہ کو وراہ کے نام سے جانا جاتا تھا ایک دن بات ایسی ہوئی کہ بیٹھے ہوئے اپنے اپنی باتیں کر رہے تھے تو سبھی راجوں میں بیٹھنے کے بعد وراہ میر نے بیٹھتے کے کہا کہ راجہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ میں ایک ایسا سریشت ویاپار کا مہرت آ رہا ہے اس ویاپار کے مہرت کے دن جو بھی کوئی بھی ویاپار کرو اس ویاپار میں اگر وہ ویاپار میں بہت انتی پائے گا اس کو دھن آدھیک بہت سور آئے گے یہ کم سے کم بارہ سال میں ایک بار مہرت آتا ہے ان کے بھاؤں کو جان کر ان نے کہا راجہ نے کہا کہ میں ویاپار کل کے ایک ہی دن میں کیا ویاپار کروں تو راجہ نے ایک آنونسمنٹ دے دیا کہ میں کل سے ویسیسٹ ویاپار ایک بازار کھول رہا ہوں تمہارے پاس جو بھی بیکار چیزیں وہ لاکر میرے مجھے بیج دو میں وہ خریدوں گا بیکار چیزیں تمہیں جو کام نہیں آتی ایسی چیزوں کو مجھے دے دو میں خریدوں گا ایسا راجہ نے بول دیا اب لوگ دیکھنے لگے کہ سب بیکار کی چیزیں اپنے ہر میں جو بھی بیکار کی چیزیں لاکی دینے لگے چیزیں پڑی ہوئی تھی اس نے وہ لاکر راجہ کو راجہ پاس بیج دی راجہ نے اس سب اپنے راج دربار میں لالی اور مہیر آچاریوں کو کہا کہ میں نے ویاپار ایسا ویاپار کیا ہے کہ جو بیکار چیزیں اس کو خرید آئے کیا میں اس میں دنوان بنوں گا مہیر نے کہا میں نے آپ کو ویاپار کرنے کے لئے کہا تھا اب آگے دیکھنا اس کا کیا ہوتا ہے راجہ راتری میں سو گئے سو گئے تو راتری میں دیکھا کہ ان کے گھر میں راجی لکشمی باہر چلے جا رہی لکشمی ناراین کے روپ میں لکشمی ناراین بھی باہر جا رہے ہیں تو راجہ نے روک کر کہا کہ آپ کیوں باہر جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں تو انہیں کہا کہ تم ایک دریدرتہ بھرے لوہے کو تم نے گھر میں لائے جبکہ تم سورنہ کو گھر میں لاتے یا چاندی کو گھر میں لاتے ہیرے جوارات کو گھر میں لاتے دھندھانیا کو گھر میں لاتے بیاپار کرتے تھے سیٹھتا تھی آپ نے لوہا گھر میں لائے اور وہ دریدرتہ کا قارن ہے اور وہ دریدرتہ جہاں آتی ہے ہم وہاں نہیں رہتے ہیں ہم چلے جا رہے ہیں ایسا راجہ کو انہوں نے کہا تو راجہ نے کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں لوہے کلاتا ہوں کیا میں لوہے کو باہر نکال دے تو آپ یہاں رہیں گے تو انہوں نے کہا اس کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے لوہے کے بارے میں نکال دینے پر ہم آئیں گے نہیں آئیں راجہ نے کہا اگر آپ کے پاس لوہا بیکار ہے تو شستر کن سے بنتا ہے شستر بننے کے لئے تو لوہا ہی چاہیے کئیسا لوہا چاہیے ہم کوئی بھی اپنے آستر شستروں کو بنانے کے لوہے کا اپیوگ کرتے ہیں ہے ماتا آپ یہ بتاؤ کہ لوہے کا اپیوگ اگر میں ان شستروں کے لئے کروں اور ان آستروں کے لئے کروں تو کیا آپ یہ گھر میں رہوگی یا جاؤگی تو دونوں بھی لکشمی ناران اپنے جس پدھتی سے بھی ویچار کر رہے تھے انہیں کہا شستر بننا تو ہے تو درگا ماتا وہاں آئی اور کہنے لگی تم آستر شستر بناو میں تمہارے گھر میں رہوں گی اب راجہ کو لگا کہ ہم نہیں رہنے کی بات کر رہے ہیں اور درگا آنے کی بات کر رہی ہے کہ میں تمہارے گھر میں آؤں گی تو درگا کو جب لکشمی ناران نے دیکھا کہ تم آؤں گی تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یہی ڈر تھا کہ لکشمی ناران یہاں آگئے درگا آگئے تو درگا کوئی رکشا نہیں کرتے لیکن میں تمہاری رکشا کروں گی جب کہ جہاں ہم رکشت ہیں تو ہم بھی کیوں نہ یہاں رہے ہمارے دھن تو یہاں سے کوئی ہماری رکشا کر کے لئے جائے گا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہاں رہیں گے جب صبح ہوئی تو انہوں نے ورہمیر آچارے کو بلایا اور کہا کہ یہ رات میں سپنے کے بارے میں بتایا یہ ورہمیر تم نے جو مہورت رکھا آج میں جو یہ گنیان ہو گیا کہ مہورت تمہیں کیا سرشتتہ ہوتی ہے آگر دربھاگیا اور دریدرتہ بھی ہے تو ہم دیوتا سے لڑکر پرابٹ کر سکتے ہیں اس کا گنیان ہمیں ہونا چاہیے اور اس گنیان کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بات انہوں نے بتاتے ہوئے کہا اور اس دیوانگنا کی جو سوری بھگوان نے دی تھی اس سمیسے ورہمیر آچارے بہت ہی سرشتہ آگے بڑھتے گئے آگے بڑھتے گئے بعد میں مہاراہ وکرمہ دیتی کو ایک پتر ہوا پتر ہوا تو انہوں نے اس پتر کی سب نے سب ہی نے جن میں کنڈالی نکالی اور کہا کہ یہ پتر آٹھ ورش کے آیو میں مر جائے گا کس نے بارہ ورش کے آیو میں مر جائے گا لیکن ورہمیر آچارے نے کس دن کس تھی تھی کس سمائے مر جائے گا یہ سمائے کے ساتھ بتا دیا کہ یہ سمائے مر جائے گا وکرمہ دیتی نے کہا یہ لوگ آٹھرہ بارہ ورش کہہ رہے ہیں تم تو تھی تھی اور وار کے ساتھ نکشتر کے ساتھ سمائے کے ساتھ بتا رہے ہو یہ کیا ہے ایسا ہوتے ہیں تو کیسے مرے گا تو انہوں نے کہا کہ یہ ورہ کے ہاتھ ہاتھ تو مر جائے گا یعنی جسے آپ سور کہتے ہیں سور سے مر جائے گا سور اسے مار دے گا تو اکرم آدیت نے کہا ایسا نہیں ہوگا میں اس کی رکشہ کروں گا انہیں ایک بہت بڑا لوہے کا ایک بہت بڑا ستھمب بنوا دیا جس میں اوپر لے جا کر اپنے بیٹے کو رکھ دیا اور کہا اس دن کا انتظار کریں گے کہ میرا بیٹا کیسا مات سکتا ہے کیسا مرے گا نہیں لے جا کر رکھ دیا اور اوہ سمائے آتا چلا گیا اس کا بیٹا اوپر ہے سوور تو اوپر جائے گا نہیں مرے گا نہیں کیسا کیسا مرے گا ورہ میرے آچارے کو بلائے گیا اور ابھی کچھ پل باقی تھے جبکی سمجھو ایک پندرہ منٹ بیس منٹ کا سمائے تھا چلو ورہ میرے آچارے آپ کا جو تشی کی گھنانا غلط ہو گئی دیکھن کہ میرا بیٹا وہاں سے سینک بول رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے اس کو کچھ نہیں ہوا آپ کا تو یہ آپ کی گھنانا آپ کا بھوش گھلط ہو گیا ورہ میرے آچارے کو لے کر جا رہے تھے کہ ورہ میرے آچارے اس ثمبہ میں جانے کے لئے ایک ایک محل کرتے ہوئے پار کرتے جائے تھے جیسے ہی چھٹے محل میں گئے ورہ میرے آچارے نے کہا تمہارا بیٹا مر گیا ہے رکت سے لطپت ہے ایسا انہوں نے کہا کیا انہوں نے جیسا ہی سینکو کہا ہاں تمہارا بیٹا مر گیا ہے رکت سے لطپت ہے یہ بات بتا دیئے راجہ بھاگتے ہوئے گیا دیکھا سچ لڑکا مرہ ہوا پڑا ہے انہوں نے کہا سچ ہے یہ تو بات مر جانے کی بات تو سبھی نے کہا لیکن تم نے ایک بات کہی تھی کہ وہ ورہ سے مرے گا تو انہوں نے کہا راجہ یہ ہے تم میں مرنے سے جیت گیا اس بھاو سے وہ باہر آ گیا تھا اور تمہارے اس تھم پر ایک بہت بڑا دھج تم نے لہر آیا تھا جو ورہ کے روح سے لہر کا لوہہ کھنڈا تھا جو بیسا ہی باہر آیا وہ کھمبا اس کے سر پر گرا اور مر گیا اس کے اوپر ورہ کا چیل نہ تھا دیکھو ہے یا نہیں اور ورہ سے ہی مرا کیا میں آج ہمارے شیش شرما ہو یہ جوتری شہسرے پرکان پنٹک پیل ایسی بھویشوانی کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ کس کا مرن کیا ہے کیوں نہیں بتا سکتے اس کے پیچھے کیا قارن ہے جوتری شیل کی گھنڈان آئے تو سبھی لوگ کرتے ہیں آج ہمارے گیان کو سرحان اپنا نہیں کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے ہمارے پاس کہ ہم اوہ سٹک فل ہم نہیں بتا سکتے ہم سٹک فل بنانے کی قریانی ہے اور اس کو بنانے کے لئے دیوتا کی قربہ چاہئے اور وہ ایسی دیوتا کی قربہ چاہئے دیوتا کی قربہ چھپی ہونے سے نہیں ہوتی دیوتا کی ایسی قربہ ہونی چاہئے جو بھویشہ کا گناتہ ہو جو سوری کے پاس جاننے والا جو اپنے کم سے کم آپ دوسروں کا بھوشہ نہ بولو آپ کا بھوشہ تو آپ جانو کہ آپ کی بھوشہ میں کیا ہونے والا ہے اب یہ نہیں جان سکے تو دکھ کو تو بھوگیں گے درتے تو رہیں گے رہیں گے درتے تو آپ کی جیون میں بنا ہی رہے گا کہ میرے اکل کیا ہوگا میرے قیسنا کل کیا ہوگا یہ بات جاننے کے لئے جس دیوانگنا کی سادنہ نے ورہا میرہ اچاری نے کیا اس کے بعد یہ سادنہ لپت ہو گئی کہتے ہیں کہ مہا کبھی کالیداس نے ورہا میری اچاری کو بہت مان دیتے تھے راجہ مہا راجہ وکرمہ دیتے کالیداس کوئی تھے لیکن کالیداس کو لگتا تھا کہ میرے سے بھی زیادہ مان ان کو دیتے ہیں تو کالیداس نے بیٹھے بیٹھے کیا کیا ایک جوتی شاہ بھرن نام کا ایک پستک انہوں نے بھی مہارک شش ماس تک سے لے کر کارتک ماس میں پرن کیا اور میں ورہا میری اچاری سے بھی اچھا جوتش لکھنے والا ہوں میرے کو اچھا گیان ہے انہوں نے کہا اور لکھنے کے لئے بیٹھ گئے وکرمہ دیتے نے اس جوتش آمرن نام کی اس پستک کو دیکھا کہا کہ کالیداس انہوں نے اچھا ہی لکھا ہے لیکن فلک جوتش میں آئے تو ورہا میری اچاری کا کوئی بھی سامنا نہیں کر سکتا یہ انہوں نے کہا ان سے کالیداس دیکھ کر ہتپرپ رہ گئے کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تم ایک بات بتا دو کہ آج سے آٹھوے دن کیا ہونے والا ہے میں تمہیں میں تمہیں اور ورہا میری اچاری دونوں کو بھی یہ بات بتا دیکھتا ہوں کہ کون سٹھک اس کا فل بولتا ہے تمہارا جوتش صحیح ہے تو میں ورہا میری اچاری سے بھی تمہیں اچاری پتی پردان دوں گا پردان کروں گا یا نہیں تو کالیداس کو پردان کروں گا اب وہاں کالیداس نے جوتش کی گناروں کے حسار پوری گنیت بیاکیا کی اور انہوں نے کہا کہ آج سے آٹھوے دن بہت بڑا توفان آنے والا ہے یا ایک بہت بڑا تالاب تالاب میں آسمان سے توفان سے ایک بہت بڑی مچھلی گرے گی جس مچھلی کا وزن باون کلو ہوگا ایسا انہوں نے کہا اب جب یہ بات ورہا میری اچاری کے پاس آگئی تو ورہا میری اچاری نے کہا کہ وہ مچھلی تو گرے گی لیکن اس کا وزن ایک کلو کم ہوگا تو انہوں نے کہا اس میں فرق کیا پڑتا ہے ایک کون کلو ہو کی باون کلو ہو تو کہا اس مچھلی کا کیا ہے وہ مچھلی جب آسمان سے بادل میں گر جائے گی وہ نگر پورا پورا دھنس ہو جائے گا ایسا کالیداز جیوی نے یہ بھی کہا اور ورہا میری اچاری بھی ورہا میری اچاری بعد میں کہتے ہیں کہ اگر یہاں کا راجہ اس مچھلی کو تالاب میں گرنے سے پہلے ہی روک لیتا ہے تو یہ نگر بس سکتا ہے تو اس نگر کا ادھنس ہوگا یہ بات کالیداز نے نہیں بتائی تب انہوں نے کہا کہ اس کا اپائے کیا ہے کہ ہم اس مچھلی کو تالاب میں گرنے سے بچائیں تو ورہا میری اچاری نے دیوانگنا سے پجھا کہ اس مچھلی کو نیچے گرنے سے کیسا بچائے سکتا ہے تو کہا کہ اس تالاب میں سارے شول شولوں کو رک دو بہت انچے انچے سور میں جب مچھلی گری بھی اس شولوں کو پر گئی تالاب میں نہیں گر جائے گی اور مسئلی وہی رہے گی نگر نہیں ہوگا اس بات کو دیکھ کر جب کالیداز نے کہا کہ ورہا میری اچاری سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اور ان کی پرشنسہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جیون میں ایسے سٹیک فل دینے والے جودی شاہ چاری اب نہیں ہیں اور آنے والے کل میں بھی رہیں گے ایسا ہم نہیں کر سکتے آج ہم ناصر جمیز جی کی پرشنسہ کرتے ہیں یا وہاں کالیداز نے بھولنے ہونے برہمان عویر برہمین سوامی کی کرتے ہیں اور بہت زیادی جودی شاہ چاری جو اپنے اپنی جودیشی کا انصار کریں لیکن انہوں نے اس کا اپائے نہیں بتایا کہ اس سے یہ آنے والے سنکر سے ہماری اوبارنا کیسے ہوگی یا کس کیا کرنے سے ہمیں اور جب تک یہ نہیں بتاتے آدمی کو درانی کی کوش کرتا اب میں جو تیشی ہوں آپ کے پاس اگر میرے کو پیسہ ہی آنٹ آنٹنا ہے تو میں آپ کو بول دوں گا کہ تمہارے بھاگی نو گرہ اچھے نہیں ہیں تم آٹھوئے دن مرنے والے ہو تم کچھ بھی کرو اگر تمہارے کس مرنے سے بچنا ہے تو میں فلانا چنڈی ہون کرو یا کچھ کرو بول دوں گا تمہارے سے پیسے آنٹ لوں گا یہ بات میری قریہ ہے تمہیں کیا پتا کہ یہ کل کے دن ہونے والا ہے نہیں ہونے والا جب تک آپ اس کا جنان نہیں رکھتے جب تک آپ اس جنان کو پرابط نہیں کرتے تب تک ہماری جیون میں کیا ہونے والا ہے ہم اس بات کو نہیں جانتے نہیں جان سکتے بھی اور اس جنان کو جاننے کے لیے جس سادنہ کو کرنا ہے آپ بھی کہہ سکتے ہیں کیا یہ سادنہ ہم کریں گے یا اپنی جیون میں ہو سکتا ہے تو یہاں آپ سب لوگ جانتے ہیں پد مکہ اور ونکٹا چاری جو اپنے پاس تھے جن کا کڑوینڈی نام کی ایک لکشم نرسل بہت پہاڑ پہ ان کا ایک مندیر ہے جو بہاڑ بہت بڑے پہاڑ پہ ہے اور وہاں شاید آپ اگر کہو تو آج بھی آپ جاؤ تو نرزن پردیش ہے ابھی ابھی بس سے آنے شروع کے پہلے بس بھی نہیں تھی لیکن میں یہ تمہیں کہتا ہوں تھے آج سمپنہ ان کے بھائی بھی ہے پد مکہ بھی ہے سب لوگ وہاں تھے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں آٹھ دن ایک سادھنا کرنا چاہتا ہوں اب ان کو تو ان کو تو آنند دی تھا کہ گروہ جی سادھنا کریں لیکن ایک شرک پر میں نے کہا میں کیول ایک کپ دودھ پی کر رہا ہوں گا آٹھ دن اور آپ مجھے آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے مجھے سادھنا کرنے دو گروہ جی میں مجھے سادھنا کرنے دیتا ہے تو میں آؤں گا نہیں تو نہیں میری سیوہ انہوں نے کی میں روز ایک کپ دودھ پیتا تھا اب وہ بھی پد مکہ کو بہت بورا لگتا تھا کہ وہ بھی تھنڈا دودھ یا گو موتر تھوڑا سا لے کر ایک کپ دودھ پیتا تھا اور آٹھ دن میں نے سادھنا کی یہی دیوانگانا سادھنا آپ کو بتا رہا ہوں جو دیوانگانا سادھنا میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو بھی میں نے نہیں کہا کیا یہ سادھنا کونسی کر رہا ہوں یہ بھی میں نے ان سے نہیں کہا اور آٹھوے دن میں پروت کی سینڈی پر رات میں آٹھ بجے سے لے کر صبح چار بجے تک رات میں وہیں بٹھا رہا میں آج پورے گرن پورنگروہ کے ساتھ اور میرے گروہ جی کا گروہ جی کو ساکشی مان کر آپ کو کہتا ہوں دیوانگانا نے مجھے پرتکش ہو کر کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں آپ میں اگر آپ شکتی رکھتے ہیں آٹھ دن دودھ پر رہ کر کسی پہاڑ پر جا کر اپساد نہ کرنے کی شکتی رکھتے ہیں شکتی رکھتے ہیں تو آپ اس چیز کو پرابط کر سکتے ہیں اب اس کے بعد کی ایک گھٹنا بتاتا ہوں ایسا ہے میں ہمارے گولی گوڑا کے گھر میں بٹھا تھا تھوڑے پرکشاہ لینے والے تو کہیں بھی ہوتے ہیں ایک بچے سوٹ بٹ پہنے ہو آدمی اور اس کے ساتھ اور ایک کوٹ بیٹ ڈالا ہو آدمی کئی باتیں ادھر ادھر سن کر میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کی ہم فلانے فلانے جگہ سے آئے ہیں میں فلانے منسٹر کا پیئے ہوں اور یہ ہے ہمارے کوئی دکت ہے بولے کیا انہوں نے کہا کی میری شادی نہیں ہو رہی ہے بہت دن ہو گیا ہے میری شادی نہیں ہو رہی ہے اور میں آپ کو پوچھنے اب اپنے کوئی کیا لگتا ہے معاملی کوئی آدمی ہو تو اپنے جو دش میں دیکھ کر اتنا یہ نہیں لیتے لیکن ابو جو وہ اتنی دور سے اپنے کو پوچھنے کے لیے آئے اور ہم سچ نہ بتائیں میں وہ آکر بٹھا تھا اور اس طرح روب کے ساتھ بٹھا ہوا تھا آپ برے چیر بیرے ڈال کر بٹھتے ہوئے آپ اگر میری شادی کب ہو گیا بتاتے ہیں تو بہت سریشت سریشت ہتا میں مانوں گا سریشت ہتا سے آپ کے کرتا ہوں لیکن سٹک بتانا کہ میری شادی میں نے آپ کے نام بہت سنا ہے اور آپ اگر بتاتے ہیں تو بہت اچھا ہے مجھے لگا کہ اس کو ڈیٹ کے ساتھ شادی کے بارے میں بتانا ہے تو بڑی پریشانی ہے پھر میں نے جو سادنا کی اس منتر کو منتری کو پاسنا سے اس دیوتا کو بلائے اور کہا کہ اس کی شادی کب ہوگی اس دیوتا نے مجھے جب ایک بات بتائی تو مجھے آشتر لگا یہ تیرے پاس یہ کرسٹینس ہے اور یہ تری پریشتہ لینے کے لیے آئے اس نے کہا کہ یہ فلانا فلان آدمی ہے یہ ایک آدمی پاسٹر ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی جو ہے اس کے آس ساتھی ہے تیری پریشتہ لینے کے لیے آئے اور انہیں جب یہ بات بتائی تب مجھے آشتر لگا اور میں نے جو جواب دیا وہ اٹھ کر دو منٹ میں نمسکار کر کے چلے گئے کہ ہمارے سے گلتی ہو گئی انہوں نے جو بات بتائی کہ یہ شادی شدہ ہے اس کو آل لڑی ایک بچہ ہے وہ تیول تیری پریشتہ لینے آئے اور میں نے یہی بات بتائی کہ تم شادی شدہ ہو میری پریشتہ لینے کے لیے آئے کہ تمہارا ایک بچہ ہے بعد میں وہ لوگ میرے پاس نہیں آئے اور کہتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے اس دھرمہ کو چھوڑ کر اپنے ہندو دھرمے لی میں بادنام آدمی بتا ہوں میں اس لئے آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے پاس سادھوں میں شکتی نہیں ہے بات نہ کرو آپ میں شکتی ہونی چاہیے کہ ایک کپ دودھ پر ایک آدھا کپ دودھ پر رہنے کی شکتی ہو جائیں چاہیے ہمارے سمپنہ کو اگر میں ایک کپ دودھ پر گروہ جی چاہے داو گروہ جی گروہ جی پند کنتے داو جارہ سو گئے تو چلتا کیا آرہی سادھنا دینے سے پہلے ان کے پرشن شروع ہو جاتے ہیں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں اب میں ان کو کیا بتاؤں اور یہ سادھنا ایسی ہے اس کو ایسا ہی کرنا ہے میں کسی کو بھی بولوں آج سبے سے سمجھو میں یہ اس سادنہ کے شکتی پیٹ کی سادنہ میرے پاس دس لوگ آئے گریجی ہم دیکھتے رہے کہ ہمارا چکر ہی نہیں گھوما ہم یہ سادنہ کریں یا نہ کریں آرے چک تیرے آنکھوں میں آئینک لگا ہوا ہے اور تو چکر کو گھومنے کے بعد تو گھوم رہا ہے یہ دیکھ پہلے تیرے آنکھوں میں تو شکتی ہو تو تو گھوم رہا ہے پہلے آنکھوں سے چشمہ اتار اور بندو کو دیکھنے کی کریا کر اس کے بعد میں تیرے کو ایک بار نہیں ہوتا دوسری بار پہلے چکر نہیں گھوما دوسری بار چکر نہیں گھوما تو گریجی سادنہ نہیں کرنی چاہیے کیا تیرا باپ سادنہ بھی کرنی چاہیے کیوں نہیں چاہیے تو ان کے پرشن یہاں سے آرم ہو جاتے ہیں ایک منٹ بھی ساہن نہیں کر سکتے کہ ان کو لگتا ہے میں ایک گھنٹہ گریجی کو دے دیا گریل پر اٹھار چکر نہیں گھوما پریت نہ کرنا ہمارا کسی کو ایک گھنٹے میں گھومتے ہیں کسی کو دوسری گھنٹے میں گھومیں گا تم دیکھتے تو رہو اس کو اس کی سبر نہیں ہے اس کو گروہ کے پیچھے گھومنا ضرور ہے چکر گھومیں یا نہ گھومیں گروہ کے پیچھے گھومنا ضرور ہے تو اس پرکار چکرékoter میں اس پرکار کی چکریا ہے یہ شش کو شش کو بچھ نہیں آئیتا گروہ کو پریشان کرنے والے پر گریہ ہے تو یہ سادنہ سے زیادہ اپنے آپ کو سادنہ نہیں چاہتے اگر گروہ نے کہا ہے کہ ایک گھنٹے میں گھومنا ہے تو چکر گھومنا ہی چاہیے یہ کچھ کیسے بھی دیکھیں آپ ایک بار چکر کو دیکھتے رہو سچی بات تو یہ ہے آپ کے آنکھوں کے پلک نہ مارتے ہوئے آپ چکر کی اوہ دیکھتے رہو آپ کے آنکھوں میں جب تک آنسو نہ آئیں آنسو ٹپکے نہیں تب تک دیکھو آپ دیکھتے رہیں اور آپ کا آنسو ٹپکا بولتا ہوں کہ میں غلط ہوں لیکن آپ پرک نہ جھکتے ہوئے ایک بار چکر کو دیکھتے رہو اور آپ انبھو کریں گے کہ اس چکر میں کیا شکتی ہے آپ وہ نہیں دیکھتے آپ گروہ کو کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو پورا کھانا پکا کے تھالی میں پروز کے آپ کے موں میں رکھ کے آپ تھوڑا دیر ہوئنے کے بعد گروہ آپ نے کھانا کھلایا تھا پچ رہی نہیں دیکھتے آپ کیا کہ میں تیرے پیٹ میں گھو جاؤں پچنے کے لیے کہ وہ تو چبا کے کھانا چاہیے کہاں تک کر سکتا ہے گروہ تو یہ ستھیتی ایسی ہوئی ہے کہ گروہ کے اوپر احسان کرتے ہیں وہ لوگ سادنہ کر کے اپنے اوپر نہیں رکھتے جبکہ میں کہتا ہوں آپ کو کہ میں گروہ سے اتنی دور بیٹھ کر میں سادنہ کیا اور سادنہ کی سفلتا کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر نہیں ہوتا تو آپ یہاں ہوتے تھے آپ یہاں آتے تھے یا اتنا آشنا بڑا ہوتا تھا میرے گروہ نے کوئی بڑا کوئی شکتی پیٹھ یا کوئی پیٹھ نہیں رکھا جو شنکراجاری پیٹھوں کے باند پیٹھا رہا ہے کوئی آویشنوں کی پیٹھوں کے باند پیٹھا رہا ہے یہ تو گروہ کے نام پر لکھا ہوا ایک سادنہ کیندرے سادنہ کا تبستری ہے آج مجھے جب آشنا لگا کہ آج صبح ایک ویشنو سوامی آئے تھے وہ ان کے جگہ گھر میں بیٹھے تھے وہ آئے وہ آ کر کہنے لگے کہ پروہ ہم سوام ویشنو ہے اب تمہیں کو آج چلی یہ بات کیا بتاؤں یہ مہاراج ہمارے پیچھے کے جو کھڑے ہیں آپ دیکھتے ہیں ہمارے شیوازی مہاراج انہیں کل بات کہا کہ ہم تمہارے گروہ سے ملنے آلے تھے آرے سرفشرے لوگوں کو ہمارے گروہ کے پاس کہہ کر لیا تو نہیں آنا ان کو پہلے بولیا اب وہ لوگ چکرے میں وہ بڑا مہاراج اور ان کا جواب آئی سا تو انہوں کیا سمجھیں گے اے ٹکل ہو لکھ ہندوزیس کو اس طرح ہیڑکی بولی بولا گا آپ دیکھو وہ کیا کیا بولے کیا میں میرے سے فون کرے تو بھائی آ جاؤ تم آ جاؤ میں صبح ملتا ہوں وہ صبح آئے صبح آ کے جب بات کرنے لگے ہیں تو میرا ایک بہت دنوں کا سپنا تھا میں بہت بار یہ بھی ہمارے تارک سنیواز بھی تھے وشوہ ہندو پرشد میں بھی جوائی ادھیا کی بات چھڑی تو اس کے بعد میں میں نے کہا تھا کہ میں میرے عمر کے سولہ سال میں ماتا شاردہ کا مندر ہوئے تک میں چاہے نہیں پیوں گا یہ بات میں کر کے چھوڑ دیا تھا آج اس بات کو گھٹنا کو لے کر جب وہ گروپورنیوہ کی اس دیوی دن میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اس شاردہ پیٹھے شور جن کو جڑ گیائیڈی کی سیکریٹی ہے جو جمہو کشمیر میں اس شاردہ پیٹھ میں رہتے ہیں وہ آج ترپتی میں آ کر چار مہنے کا چاتور ماہ سے کرنے والے ہیں اور یہاں جاگرد کرنے کے لئے وہ شاردہ پیٹھا دیشور اس کے کرنے والے ہیں اور ہم ان کے آنویائی ہیں ہم وہاں جا رہے ہیں وہ رہوانو جاچار کے کلٹ کے ہیں اور وہ وہاں آئے ہوئے ہیں انہوں نے یہ بات کہی اور کہا تو میں نے ان کو میری بات بھی چھڑتے ہوئے کہا میں بھی ایسا گیا تھا ان سے بات کیا ہوں تو مجھے شچنڈی کرنے کی بہت اچھا ہے اور مجھے میرے گروہ پر وشواس ہے اور میری سادنہ پر وشواس ہے اگر میں وہاں شچنڈی ہون کروں گا تو ضرور شاردہ کا مندیر ہوگا سمجھو کہ گروہ